نیشن نیوزرامہ نیشن نیوزرامہ کی ٹیم اس گریب گھرانے کے خاندان کے پاس آئیے تو آئیے ناظرین اس گریب گھرانے کے افراد سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا تنازہ تھا اس بھائی نے یہ گھر جونسا گروی لیا ہوا تھا اور اس کو اتنی دیر بھی نہیں ہوئی یہاں پہ رہتے ہوئے اور اس کے گھر کو آگ لگا دیگی ناظرین خاندان سے بات کرنے سے پہلے ان کے جتنے بھی رشتے دار ہیں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ اس گریب کے سارے جو جلا ہوا گھر کا سمان ہے یہ گلی میں بڑا ہوا ہے اور اس کا کتنا نقصان ہوا ہے وہ ان کے رشتے داروں سے ان کے بھائی سے ان کے بہن سے ان کے اور بھی رشتے داروں سے بات کریں گے تو آئیے ناظرین ہم آپ کو اندر بھی لے کے چلتے ہیں اور اس گھر کی ساری جو ہے کرنٹ پوزیشن وہ بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں بھی ایک کرسن گھر تھا اور اس کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا آئیے ناظرین آپ کو اندر کے بھی جلگے دکھاتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں سارا منظر ہر ایک چیز جل کر خاک میں مل گئی ہر ایک چیز جلی ہوئی ہر ایک چیز ختم ہو گئی مسیحی برادری کی بیٹی کا گھر اجار دیا گیا ایک بہت عرصے سے محنت اور مشکت کر کے اس گھر کو تعمیر کیا گیا گیا گروی لیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنکھا یہ چھت اور یہ اندر بھی آپ کو میں اپنے کیمروان سے کہوں گی کہ وہ ضرور دکھائیں اندر کا سارا منظر اور یہ سارا فنیچر بھی ہر ایک چیز جو اس کو شادی پہ دیا گیا وہ سب کچھ جل کر خاک میں مل چکا ہے اور یہ نامعلوم افراد نے کیا ہے اس چیز کی کسی بھی طرح سے تصدیق نہیں ہو پائی کہ یہ کس نے کیا کس وجہ سے کیا اور کیا ریزن ہوئی کہ مسیحی برادری کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا اس گھر کو ہی کیوں جلا دیا گیا آئیے ناظرین آپ کو اور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں علماری پڑی ہوئے یہاں پر اور وہ بہت برے طریقے سے جلی پڑی ہے اور ہر ایک چیز جل کر راکھ ہو چکی ہے اور کچھ بھی نہیں بچا مسیحی برادری کا یہ حال ہے کہ ہماری مسیحی قوم جو ہے ہمارے پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے اور اس میں محفوظ نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ بیڈ ہے اور یہ بیڈ بھی بالکل جل کر راکھ ہو چکا ہے اور ان کے دو بچے ہیں سرفراز گل کے تو ان کے بچوں کے یونیفورم کتابیں ہر ایک چیز جل کر راکھ میں بدل چکی ہے بہت ہی برے حالات ہیں اس مسیحی گھرانے کے سرفراز گل کے آپ دیکھیں دکھا سکتے ہیں میرا کیمرہ میں آسانی سے کہ ہر ایک چیز پنکھے کو آپ دیکھیں اوپر چھت پہ لگا وہ پنکھا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے کیا حالات ہیں ہر ایک چیز راکھ میں تبدیل ہو چکی ہے اور یہ مسیحی گھرانہ ہے جو کہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ دل ہلانے والی ساری چیزیں منظر سامنے آ رہا ہے جی ناظرین آئیے بات کرتے ہیں سرفراز گل کی ساسو ماں اور ان کی وائف کی مدر سے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا جی اسلام آنٹی جی سلام جی آنٹی میں توڑکلہ پوچھنا چاہ رہے کہ واقعہ کس دن ایس جگہ دے پیش آیا ایس دو تری گالے بیٹی میری کار گئی سی ادھر پچھونا کسی نے اگلا دیتی ہے سارا انا دا سمان جڑا بیونا جلا دیتی ہر ایک چیز جل کے راکھ ہو گیا یہ کتنے مطلب کے ایک پوری عمر لگتی ہے چیزیں بنانے میں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسی کیمتی چیزیں ہیں جو بلکل ایک خاک بن گئی ایل سی ڈی سی کپڑے تون والی مشین اوڈے بھائی نے لیا کے دیتی سی تو وہ بھی آوے لتاڑے سامنے ساری سڑی پہی ہے تو سارا کو جی سڑ گیا صرف اونا دیا کپڑے جڑے نا گال جڑے پا کے ادھر آئے صرف او بچے باقی سارے اونا دیا کپڑے ایا چیز جان سارا کو شنا سڑ گیا جی ناظرین کچھ بھی نہیں بچا اور آپ نے کوئی اس کی ایف آئی آر درج کرائی یہ دو جلائی کو واقع ہوا ہے اور آج نو تاریخ ہے نو جلائی ہو چکی ہے تو ابھی تک کوئی اس کا کوئی پولیس کی طرف سے بھی کوئی مطلب کے اچھا رسپونس نہیں ملا آپ لوگوں کو لیکن کوئی مولزمان نہیں پکڑا گیا نامعلوم افراد ہیں یعنی کہ کسی کا پتا نہیں چلا کہ کون ہے تو یہاں پر بہت ساری قیمتیں تو یقیناً کلام مقدس بھی یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں بچا آگا ہندہوے کے کلام تے ہارے کے کارچے ہندہوے میں ضرور دیکھنا چاہوں گی اس چیز کو کیا ہماری کلام مقدس کی یہ کلام مقدس ہے اب اس کو بھی جلا دیا گیا ہے اس کا والی وارث کون ہے ہم کس کو ڈھونڈے کون اس کا ملزم ہے جس نے یہ کلام پاک کو جلایا ہے کیا وہ ملون نہیں ہے ناظرین یہ دیکھیں گے ہمارے ہاتھ میں کلام پاک ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ جلا ہوا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا واقعہ کیسے پیش آ گیا ہے یہ یہ ان کو بھی نہیں معلوم اس ساری خاندان کو اس فیملی کو یہاں پہ اکیلا ایک کرسین گھار ہے کہ جو یہاں پہ رہتے ہیں تسی کنے عرصے تو اتھر رہ رہے ہو اے جی ہو گئے کچھ چھے کو ماں ہو گئے تاڑے اے تھا جڑا بیٹی چھے ماں تو لے ہاں جی یہ تھا گرگی کیا اے کار اپنا ہونا تھا نہیں کار نہیں اپنا ہے گا اے نا نے لیا بے گرگی کار لیا اچھا اے گرگی لیا ہے ہاں جی چھے میں نے تو گرگی ہے اے نا نے تاڑی کسی نا تنازہ سی نہیں کوئی دشمنی کوئی نہیں دشمنی ہے ساڑی تسی کی سمجھ دے ہو کون جلاس ہوتا ہے بیٹھو جی ساڑی تے تھے کسی نا دشمنی نہیں کی کوئی ایسا کو نہیں کسی جنو دا نہ لیے سی تسی کی دے دا نہیں کہیں دے ساڑا انے اے نقصان کسنا پورا کرو باس جی پھر بیٹھو انہ جنہ کو کار گیا ناظرین ہمارے ساتھ اپنا اس بھائی کے سسر اور اس بہنہ کے جن کا یہ نقصان ہوا ہے ان کے والوں صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اب تک کی جو یہ کاروائی اگر پولیس نے کی ہے تو اس میں کیا کاروائی کی ہے کیا اس میں اپنا کوئی انہوں نے کوئی اس کا کوئی خوج نکالنا ہے کہ کس نے یہ اپنا آگ لگائی ہے ناظرین ہمارے ساتھ جورج جو اس بھائی کے جس کے بھائی کو اس گھر کو جلایا گیا ہے ان کے سسر اور اس ان کی وائف کے جو اپنا والد صاحب ہیں وہ موجود ہیں جورج صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے بچوں کا یہ تو ان کی ساری عمر کی پونجی تھی آپ نے بتا رہے ہیں اب میں بتایا کہ ان کا سارا نیا سمانتہ سارا جل کے راک بان گیا پولیس نے اب تک کیا کی ہے پولیس صاحب نے انہوں نے پرچہ ایف ای آر کٹائی ہے مگر ابھی تک وہ آتے ہیں چکر لگا اگر چلے جاتے ہیں آج سات دن ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کسی مشنری کی طرف سے کسی مسیحی ہیں انجیو کی طرف سے یا پھر کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کسی نہیں ابھی تک کوئی نہیں کیا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے کسی مذہبی رہنمہ نے جی نہیں کسی انجیو نے جی نہیں صرف آپ آئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کسی پہ شاک ہو شاک ہو یہ مالا کس پہ شاک کرے ہیں یہاں پہ کرسٹین اکیلا یہی گھا رہا ہے یہی گھا رہا ہے صرف یہ اکیلا کرسٹین گھا رہا ہے باقی سارے دائیں بھائی مسلم ہیں ناظرین آپ نے جورج بھائی کی بات سنی کہ دیکھیں یہ کرسٹین کو ہی کیوں ہیٹلیس پہ رکھا جا رہا ہے یہ بڑے ہمارے لیے سوچتے ہیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہیں آپ یہ بتائیں جو سرفراز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پراپٹی ڈیل کے ساتھ تھوڑا سا دفتر میں بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہی جو تھوڑا پتہ ان کا گزارہ بغیرہ یہ ہوتا ہے ان کے کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں بچے ہیں دو بچے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں ہاں پڑ رہے ہیں ان کا بھی سارے کپڑے جل گئے کپڑا تو کوئی بچا ہے نہیں کپڑا کوئی نہیں بچا نہیں کوئی چیز نہیں سب کچھ جل کے راکھ یہ دیکھ لیں آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پہلے یہاں سے کیمتی چیزیں لے کے فرار ہوئے پھر آگ لگائے گی نہیں ہماری چیزیں یہ سامنے آپ کے جو کچھ بھی آئے نا مگر ساری چیزوں کوئی جلایا گیا صرف جلایا گیا لے کے ملزمان فرار نہیں ہوئے یہ دیکھ لیں مشین کا حال یہ LCD ہے وہ فنیچر ہے یہ پنکھا ہے یہ ساری چیزیں ادھر ہی پڑی ہیں جی ناظرین سب کچھ جلا کے نظرے آتش کر دیا گیا خاک میں ملا دیا گیا اور مسیحی برادری پس کر زندگی گزار رہے ہیں سارے مسیحی اور ہر روز بر روز بھڑتے ہوئے اس دہشت گردی کا نشان اور اس میں کون پہل کرے گا کون ہمیں انصاف دلائے گا کون ہمارے لئے ہاتھ کھڑا کرے گا کون ہمارے لئے قدم بڑھائے گا تاکہ مسیحی برادری کو انصاف مل سکے ناظرین یہ بڑی دکھ بڑی کہانی ہے کہ اس گھر کے جو مالک ہے اس نے بڑی میند سے پیسہ کٹھا کیا اس گھر کو گروی لیا پائی پائی جوڑ کے اس نے اپنے گھر کی چیزیں بنائیں اور ایک ناملوم بندہ آیا اور اس نے جلا کر راہ کر دیا وہ تو راہ کر دیا لیکن بائبل مقدس کا کیا قصور تھا بائبل مقدس کا کون جو گنے غار ہے اس کو اب کون ڈھونے گا ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہی چیز جس طرح سرگودے میں ہوا جس طرح جڑا والا میں ہوا اگر ہوتی تو شاید آج کہ یہاں کے جو مسیح رہنے والے ہیں وہ بھی محفوظ نہ ہوتے ہیں ناظرین یہ ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آئے روز آئے روز کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مسیحوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور اس پہ حکومت وقت کو بہت بہت سختی کرنے کے ضرورت ہے اگر سختی نہ کی تو پھر جو مسیحی قوم ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح پستی رہ گی اور اس کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ حکومت وقت کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے اس کے ساتھ مجھے اور ایرم یکوب کو اجازت دیجئے جائے مسیح کی